مولا یا صلی وسلم دائیماً آباداً على حبیبی کا خویلا یا صلی وسلم عبد المطلب کی زندگی کا اہم واقعہ ابراہ کا بیت اللہ پر حملہ ہے تاریخ میں اس کو واقعہ فیل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے ابراہ ایک عیسائی سردار تھا شاہِ حبشا نجاشی کی طرف سے یمن کا حاکم تھا اس نے دیکھا کہ اہلِ عرب حج کے لیے مکہ مکرمہ جاتے ہیں اور خانہ کعبہ کا تواف کرتے ہیں تو اس نے عیسائی مذہب کے نام پر یمن کے شہر سنعا میں ایک آلی شان گرجہ بنوایا عرب میں اس گرجہ کی خبر مشہور ہو گئی قبیلہ کنانا کا ایک آدمی بھا گیا اور گرجہ میں گندگی پھیرا کر بھاگ آیا ابراہ نے غصے میں آ کر قسم کھائی کہ کعبے کو ڈھا کر دم لے گا چنانچہ وہ ایک لشکر جرار لے کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا راستے میں عرب کے جس قبیلے نے بھی مضاحمت کی ابراہ نے اسے تہہ دیکھ کر ڈالا یہاں تک کہ وہ مکہ معظمہ کے قریب پہنچ گیا وہاں کے لوگوں کو اپنے ارادے سے خبردار کرنے کے لیے اس نے اہلِ مکہ کے جانور پکڑ لیے ان جانوروں میں عبد المطلب کے دو سو اونڈ بھی تھے عبد المطلب کو ابراہ کی چڑھائی کی خبر ملی تو وہ خانہ کعبہ کی دیواروں سے لپٹ گئے اور رو پڑے اللہ سے اپنے گھر کی حفاظت کی دعا کی قریش کے چند سرداروں کو لے کر ابراہ سے ملنے کے لیے گئے اور اس سے اپنے اونٹوں کی واپسی کا مطالبہ کیا ابراہ ان کی بات سن کر حیران ہوا اور بولا تم نے اپنے اونٹوں کی واپسی کی تو بات کی کعبے کے مطالب ایک لفظ بھی نہیں کہا میں تو یہاں کعبے کو اٹھانے کے لیے آیا ہوں عبد المطلب نے جواب دیا اونٹ میری ملکیت ہیں اس لیے ان کی رہائی کے لیے چلا آیا کعبے کا مالک اللہ ہے جو اپنے گھر کو بچانے کی پوری طاقت رکھتا ہے ابراہ نے ان اونٹوں کی واپسی کا حکم دے دیا یہ اپنے اونٹ لے کر مکہ معظمہ واپس آ گئے ساٹھ ستر ہزار کا لشکر تھا اور اس میں نو یا تیرہ ہاتھی تھے اس لشکر نے آخر مکہ پر چڑھائی کی لشکر مکہ کے نسبیق پہنچا تو محمود نامی ہاتھی نے مکہ میں داخل ہونے سے انکار کر دیا اور وہیں بیٹھ گیا ایسے میں اچانک باہر قلزم کی طرف سے پرندوں کا ٹکڈی دل نظر آیا ان کے پنجوں اور تونچوں میں کنکریاں تھیں جن سپاہیوں پر وہ کنکریاں پڑتیں ان کے آزا کچنا شروع ہو جاتے ان کنکریوں کے گرنے سے ابراہ کی فوج اور ہاتھیوں کا جو حشر ہوا وہ بلا شبہ تاریخ عالم کا ایک نہائیت حیرتناک باب ہے خود ابراہ مشکل سے گرتا پڑتا سنعا تک پہنچا اور نہائیت دردناک عذاب میں گرفتار ہو کر یمن میں مرا عربوں کے ہاں اس سال کو عام الفیل کہتے ہیں ایک مدت تک یہی تقویمی سال شمار ہوتا رہا قرآن کریم میں یہ واقعہ سورہ فیل میں بیان ہوا کیا تم نے نہیں دیکھا تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا کیا اس نے ان کی تدبیر کو اکارت نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ کے جھنڈ بھیج دیئے جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے پھر ان کا یہ حال کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا ویڈیو چھ لگی ہو تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں اور اب میں ملتا ہوں آپ سے انشاءاللہ اگلے انٹرسنگ ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے فی امان اللہ